دھن اور سموک جب ہوا کا درجہ حرارت نکتہ شبنم تک پہنچ جائے تو گنجائج سے زائد آوی بخارات قصیف ہو کر قطرے کی صورت افتیار کر لیتے ہیں آوی بخارات کے قطرے میں تبدیل ہونے کے عمل کو عمل تقصیف کہتے ہیں پانی کے یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہوا انہیں اٹھائے رکھتی ہے اور ان کو زمین پر گرنے نہیں دیکھ اگر تقصیف کا یہ عمل زمین کی سطح کے قریب ہو تو یہ قیفیت دھن کہلاتی ہے اگر دھن زمین کی سطح سے کافی بلند ہو تو یہ بادلوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے اوپر چونکہ درجہ حرارت زمین سے کافی کم ہوتا ہے اس لیے پانی کے قطرے بھی نسبتا زیادہ ہوتے ہیں لہذا بادلوں اور دھن میں ایک فرق زمین سے بلندی کا ہے اور دوسرا فرق ہوا میں پانی کے قطروں کی مقتار گیا ایک اندازے کے مطابق دھن میں پانی کے قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہزار قطرے مل کر ایک میلی لیٹر پانی بناتے ہیں اس طرح میلوں پر پھیلی ہوئی دھن میں موجود پانی چند بالٹینوں سے زیادہ نہیں ہوتا اب اگلا سوال یہ ہے کہ دھن اور سموگ میں کیا فرق ہے اگرچہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن دھن اور سموگ دو مختلف چیزیں ہیں اور ہماری صحت پر ان کے اثرات بھی مختلف نوائیت کے ہوتے ہیں جب ہوا میں پائے جانے والے بخارات کم درجہ حرارت کی وجہ سے قصیف ہو جاتے ہیں تو یہ ماحول میں سفیدی مائل دبیز تہبہ نہ دیتے ہیں دھن میں بھی گرد و گبار ہو سکتا ہے مگر سموگ میں فضائی آلودگی کے ساتھ دھویں بھی ہوتا ہے لہٰذا یہ بہت زیادہ آلودہ ہوتی ہے اور ترہ ترہ کے خطرناک کیمیکلز اور مزرے صحت اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں سموگ میں سانس لینا بلکل اسی طرح ہے جیسے آپ سگرڈ نوشی کر رہے ہیں اگر وظاہر فرق کی بات کی جائے تو دھن کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے لیکن سموگ آلودگی اور دھویں کے باعث گہرے اور میلے رنگ کی ہوتی ہے سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ دھن کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن سموگ دن بھر ماحول میں جون کی تون موجود رہتی ہے اس میں سانس لیتے ہوئے آپ کو آلودگی کا احساس بھی ہوتا ہے جبکہ آنکھوں میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے یہ قیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کھلے مقامات پر جانے سے پرحیص کریں اور باہر جانا ہی پڑے تو مو پر ماسک اور آنکھوں پر چشمے کا استعمال ضرور کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا